علماء اکرام نے ایدی تفسیرہ دے اندر پہلے مکہ دی شان لکھی کہ مکہ دی شان بڑی عالی ہے مکہ دے اندر بیت اللہ، مکہ دے اندر حجرِ اسود، مکہ دے اندر صفہ مروہ، مکہ دے اندر مقامِ ابراہیم، مکہ دے اندر غارِ سعور، غارِ ہیرہ، بڑے بڑے مقامات اور مقدس زیارتہ نے اس واسطے مکہ عالی ہے لیکن جو دو عاشق بولے انہوں نے کیا نہیں مکہوی عالی ہے پر مدینہ اوتو عالی ہے مدینہ دے شان مکہ نلو عالی ہے بے شک بیت اللہ مکہ ہے مدینہ کوئی نہیں لیکن پھر بھی مدینہ عالی ہے بے شک صفہ مروہ مکہ دے اندر ہے مدینہ کوئی نہیں لیکن پھر بھی مدینہ عالی ہے عاشق نے جو دو اپنا فتوہ دیتا پھر ایک جڑا پائے گیا کہ مکہ عالی یا مدینہ عالی ہے جو دو جڑا پائے گیا اس ویلے عاشق نے گالی مکا چھڑی انہوں نے کیا پھر گالی ہے مکہ آلہ ہویا تھے حضور دے قدمہ دی برکت دینا اور مدینہ دی جیسے فتوہ دینا کہ مدینہ آلہ ہے کہ بھی حضور دے قدمہ دی برکت دینا جو دو تک حضور ترونجہ سال مکہ رہے وہ دو مکہ آلہ جو دو حضور مدینہ آگئے ہون مدینہ آلہ ہون مدینہ آلہ اسمان والے نے بھی عرش نے بھی حضور علیہ السلام دی بار کے عرض کتنی سی کہ یا رسول اللہ میرا مقابلہ ہویا زمین دے نل تے زمین بازی لے گئی ہے لہٰذا تُس ہی کرم فرماؤ ایک واری ساڑھے تے بھی تشریف لے کیا زمین نے اسمان دا مقابلہ کیا کہ اسمان کہنے لگا میں آلہ زمین کہنے لگی میں آلہ اسمان نے دلیل دیتی میں آلہ اس واسطے کے میں اتھے ہاں پھر میرے اتھے ستارے میرے تے سورج میرے تے چند تے زمین نے دلیل دیتی میرا تا غاؤس آزم میرے تے داتا علی حجوہری میرے تے اللہ تے نبی اور ولی لہذا میں آلہ اسمان نے کیا پھر میری بھی دلیل سونے میرے اکول فرشتے نے اور فرشتے بھی مقرب جنات اندر مکائیل اسرافیل اسرائیل جبرائیل لہذا میں آلہ پھر اس وقت زمین نے بھی جواب دیتا ہے میرے اکول مولا علی اسمانِ غنی اور فروقِ عاظم صدیقِ اکبر لہذا میں آلہ اسمان نے پھر جواب دیتا دلیل ہے چلے کہ میرے کوئی بیت المامور ہے فرشتے اندر قبلہ ہے اور وہ قبلہ ہے جتے کناہ گار تواف نہیں کردہ بلکہ سارے ہی نیکوں گار تواف کردے اس قبلہ دے اندر اس بیت المامور دے اندر کوئی کناہ گار نماز نہیں پڑھتا بلکہ سارے ہی مقبول نماز پر دینے لہذا میں آلہ زمین نے کیا میرے تے بیت اللہ ہے میرے تے بیت اللہ ہے مقامِ مراہیم ہے صفہ مروہ ہے اور بے شمار عظمتہ والی زیارتہ نے لہذا میں آتا اسمان نے کیا نہیں میرے تے فرشتے مقرب جنت ہے جنت میں زمین سے کوئی نہیں ہے نا لہذا میں آلہ جدو اسمان جنتی دلیل دیتینا تے زمینے کیا پھر سنیں میرے تے گمبہ دے خزرہ ہے میرے تے حضورتہ روزہ ہے اس لئے اسمان چپ ہو گیا کہنے لگا ان حضورتہ روزہ تو وعد کے میرے کوئی چیز نہیں ہے حضورتہ روزہ اتہارہ او مقام ہے جڑا عرش مولدوں بھی افزل دے آلہ ہے جنت مولدوں بھی افزل دے آلہ ہے جنت بھی آلہ ہے اس ویلے اسمان خموش ہو گیا اور عرض کیتی حضورتہ بہر گاویچی یا رسول اللہ اے تسی شان دیتی ہے زمین لہذا سانوں میں شان عطا فرماؤ پھر حضور مراج والی رات آسمانہ دے گئے جوڑے اتارن لگے اپنے نالین اقدس اتارن لگے آواز آئی سونے مابوبہ نہ اتار اج تیری برکہ نے عرش آزم نو اسی شان عطا کرنی ہے اے جوڑے آسمانہ دے لے کیا ہو عرش آزم دے لگنگے تاکہ عرش آزم بھی افضل دے آلہ ہو جائے اے شان ہے میرے حضور علیہ السلام کی اور پھر مدینہ منورہ دی کیا بات ہے میرے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق فرمان دے نے جدو حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ جان لگے رادہ ویلہ سیت مکہ پاک مو کر لیا کھانے کھا بھی اکھا مچ آنسو آ رہے نے اور آز گیتی یا الہ العالمین میں سب تو پیارا شہر چھوڑ کے جا رہے مکہ میں بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے میری والدہ نے وقت گزاریا میرے والد نے وقت گزاریا اباؤ اجداد نے وقت گزاریا میری شادی ایتے ہوئی ختیجہ پاک دی کبہ رہتے ہیں اور میں اپنا ترونجہ سال ایتے گزار کے جا رہا ایتے بڑا میں وقت گزاریا ہے کوئی بندہ کیتے مہینہ گزار کے آجا میں بڑی یادہ رائے جان دیر ہوتے تو میرے حضور نے ترونجہ سال مکہ گزارے اور بچپن گزاریا پھر اوٹھے اعلان نبوت فرمایا جتو جان لگیا اکھا میں چانسوں نے رو رہنے عرض کہتا ہے مالک بڑا مکہ میں نے پیارا ہے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اوٹھے بھیجی جڑا تینوں پیارا ہوئے اس شہر لے کے جائیں جڑا تینوں پیارا ہوئے پھر رب نے فرمایا سونے آہ مدینہ چلا جا مدینہ میں نے بھی پیارا ہے بھی پیارا ہو جائے گا پھر حضور مدینہ آئے مدینہ قیام کتا صحابہ اکرام فرما دے نے جتو حضور مدینہ تو باہر کسے جنگ دے جن دے تو فوراں واپس گوڑا دوڑا لندے اور گوڑا تیز کر کے مدینہ آندے ایس واسطے کے میں اپنے مدینہ جا رہا ہوں پھر فتح مکہ ہویا جتو فتح مکہ ہویا مدینہ والے نے کیا کہ شاید ہوں حضور مدینہ چھوڑ کے چلے جان کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے حضور اپنے دیس چلے جانا حضور اپنے گھر چلے جانگے مدینہ چھوڑ دیں گے انکتی یا رسول اللہ تُسی مدینہ چھوڑنا چاہو بے شک چھوڑ چک دے ہو ساڑے علو کوئی مبندی نہیں میرے حضور دیکھ کم چانسو آگیا فرمایا نہیں مدینہ نہیں چھوڑنا اگر زندگی گزاری ہے تو میں مرنا ہوں یہ تھے میری کبریتھے بنے گی میں اتھے ہی انتقال کرانگا اتنی محبت میرے حضور نے مدینہ منال فرمائی ہے اور فرمایا فر جڑا بندہ اپنے کاردوچ نماز پڑے ایک نماز دا سواب جڑا اپنے کاردوچ نماز پڑے ایک نماز دا سواب اوہی نماز جامعہ مسجد اندر کسے جماعت دے نال پڑے ستائی نماز دا سواب اور اوہی نماز اگر میرے مدینہ آکے پڑے پنجا ہزار نماز دا سواب پنجا ہزار نماز دا سواب نماز ایک کو ہوئے گی لیکن میرے مدینہ دی فضیلہ دے ہے اللہ پنجا ہزار نماز دا سواب اتا فرمائے گا پھر اوہی نماز اگر خانہ کعبے اندر جا کے پڑے گا ایک لکھ نماز دا سواب اے شان اے عظمت میرے حضور نے بیان فرمائی ہے رولہ اس چیزہ سی محبت ختم کر دیتی ایک وقت ہوندہ سی لوکان دے گھر گلے ہوندے سی مٹی دے اور ویچے ٹھیپے پہوندے سی کوئی پوچھتا نا کہ اممہ کی پہ کرنی ہے کہن دی سی کہ میں پیسے اکٹھی کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں میں مدینہ جانا ہوں ایک ایک ٹھیپا اکٹھا کرنا ایک ایک روپیدہ نوٹ ہوندہ سی پانچ پانچ روپیدہ نوٹ ہوندہ سی ویچو پوایا کر دی سی اور کہن دی سی کہ تو جلدی جلدی بھر جات تیرے صدق مدینہ جانا ہے آج جو محبتہ ختم ہو گئی ہے لکھا کروڑا روپیہ انسان کو لہے لیکن مدینہ دی تڑپ کوئی نہیں ہے کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ دی تڑپ عطا فرمائیے فرمایا کہ جنہوں میں محبت ہوئے گی پھر مدینہ دی بھی محبت ضرور ہوئے گی مدینہ منورہ دے اندر میرے حضور علیہ السلام نے دو جنتاں پیدا کیتی ہیں ایک ریاض الجنت ہے ایک جنت البقی ہے ریاض الجنت او جنت دا ٹکڑا ہے سرکاں نے فرمایا میرے ممبر کو لے کے میرے حجرہ تک ایشہ حجرہ تک درمیانی جتنی جگہ ہے اے ریاض الجنت ہے جنت دا ٹکڑا ہے اور علماء کرام نے فرمایا قیامت والے دن اے جنت دا ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا اٹھا کے جنت دے اندر فٹ کتا جائے گا اور جنہ بندہ اتھے دو نفل پڑے گا این یہی ہے جس طریقے نال انہیں جنت دے نفل پڑے میرے حضور نے خود اپنے مدینے دی شانہ بیان کی تیا نہیں خود مدینے دی عظمتہ بیان کی تیا نہیں اور فرمایا خانہ کابی دے اندر ایتھے رحمتہ دا نزول ہے پتہ کوئی نہیں ہے میں تقریر کر رہا تھا رحمتہ نزول ہو جائے نماز پڑھ رہی ہے تھا رحمتہ نزول ہو جائے دعا مانگ رہی ہے تھا رحمتہ نزول ہو جائے کوئی پتہ نہیں لیکن حضور نے فرمایا خانہ کابی دے اندر روزانہ ایک سو بی رحمتہ دا نزول ہوں گا روزانہ ایک سو بی رحمتہ دا نزول خانہ کابی ہو رہے ہوں گا سٹھے رحمتہ دا نزول صرف انہ لوگا تھے جنہیں تواف کر رہے ہوں گا ایک سو بی رحمتہ دا نزول اور سٹھے رحمتہ دا نزول انہ تھے جنہیں تواف کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا چالی رحمتہ دا نزول انہ تھے جوڑے خانہ کعبہ دیاندر نماز پڑھ رہے ہونے اگر کوئی تواف بھی نہیں کر رہا نماز بھی نہیں پڑھ رہا میرے حضور نے فرمایا خالی خانہ کعبہ دیاندر بھی زیارت کر رہا ہے خالی کا بین وینک رہا ہے وی رحمتہ دا نزول میرا رب اونہ دیا دا فرما دے اور مولانا جمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰال sebagai آپ فرما دینے اب تو رحمان رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمون دیں کہ جس بندے تھے خدا دی رحمت دائے ایک کے کترے برابر بھی رحمت نصیب ہو جائے وہ دی دنیا بھی بہتر ہو گئی وہ دی آخرت بھی بہتر ہو گئی میرے حضور نے خانہ کعبہ دی اپنے روزہ رسولی بڑی عظمتہ بیان کی تیانے اپنے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے دی رولہ چیزہ ہے کسی محبت دور کر چھڑی محدد سے پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے محلے دے اندر اے فیصل آباد والے مولگی صاحب محدد سے پاکستان سردار احمد سردار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں میرے محلے دے اندر ایک مائی رہن دی سی بڑھڑی مائی اور بالکل غریب مائی وہ دائے کہ بیٹے آیا ایک واری میرے کل شکایت لے کے کہ اممہ پیسے نہیں دن دی بڑی دفعہ کہا کہ اممہ پیسے دے دے لوڑے ضرورتیں پر پیسے نہیں دن دی سردار صاحب فرمان دے میں پوچھے احمد نے پیسے پوندی کیتے ہیں کتے لے کے جا رہی ہیں سارے پیسے انہیں کہا کہ چھوٹا جیہ گلہ بنایا ہے مٹی دا گلہ ہے او دے میں چپائی رکھ دی سردار صاحب فرمان دے میں پتا کیتا احمد دروازہ کھڑکایا پوچھے ہیں کہ اممہ جی تو اسے اپنے بیٹے روپیسے کیوں نہیں دن دی انہوں ضرورت ہے تو پیسے دیا کر مائی کہنے لگی حضرہ جی تو ہڑے کے کڑا لکونہ ہیں میں ایک ایک روپیہ کر کے جوڑ رہی ہیں تاکہ مدینہ جاؤں کئی سال ہو گئے نے ایک ایک ٹھپا میں اس گلج پا رہی ہیں حالیں پیسے پورے نہیں ہوئے جتو مدینہ دے پورے ہو گئے پھر پتر دی ضرورت پوری کرانگی پہلے مدینہ جانا سردہ صاحب فرماندنے میں واپس آ گیا اللہ تعالیٰ نے میری قسمہ تے لکھیا میں حاج کرنگ چلا سی تے میں مائی نہیں مل کے جان لگا تے مائی کہنے لگی کہ سونے دے دروار دے جائیں نا تے جا کے کہنے بھی سونے بندو باست ہو گیا تھوڑی جی نظر رحمت اور فرما دی کام ہو گیا تھوڑی جی نظر رحمت اور فرما دی تاکہ میں بھی جلدی جلدی توڑے قدمہ چاہ جاما سردہ صاحب فرماندنے میں روندہ روندہ چلا گیا خانہ کعبہ پہنچیا تواف کی تا سعی کی تی اور فرماندنے رب کعبہ دی ذاتی قسم ہے جس سے خدا نے میں پیدا کیتا ہے اس وعدہ اولا شریک دی ذاتی قسم ہے جدو خانہ کعبہ پہنچیا میرے تو پہلے مائی ہوتھی آئی ہوئی سی صفحہ مرویتے گیا تو مائی پہلے ہوتھے پھیر رہی سی مصطلفہ گیا تھے مائی پہلے میکاد گیا تھے مائی پہلے فرماندنے حتہ کے جدو مدینے گیا روزہ رسول تھے پہلے مائی کھڑی سی سارے مائرکان پورے کر کے جدو حاج کر کے واپس آیا پہلے مائی دے دروازے تھے گیا مائی دے گھر گیا پتہ لگا مائی فوت ہو گئی مائی فوت ہو گئی یہ بیٹا باہ نکل کہا رو کی میرے گھر لگا ہے کہنے دا امہ آتے مدینے دے تڑا بچی مر گئی ہے مر گئی ہے میری ماں نہیں مدینے جا سکی میں ادھر جنجوڑیا جنجوڑ کے کیا پتر ہے میرا قبول ہویا کہ نہیں پتہ نہیں حاج علیہ قبول ہویا کہ پتہ نہیں پر تیری ماں گئی بھی ہے اور قبول کروا کیا ہی بھی میں تیری ماں نوے کے یہ آیا پتڑا پیدا کرو خدا دا واسطہ جائے جی تو تڑا پیدا ہو جائے گی پیسے نگال نہیں ہیں مدینے والا آپ پہ ہی کرم فرما دیندہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ جہارہ حسن حاج کرن واسطے اس وقت جہاد در زنسرہ حیلی سے پیدا سفر ہویا کردہ سی کردے کردے بغدادیاں گلیاں تک پوچھے پڑاؤ کتا پڑاؤ کرن تو بعد کی ویکھیا کہ ایک ماہی ہے اور کسے جگہ تے مردار مرے اپیا ہے کوئی جنور مرے اپیا ہے او دے وچوں گوشت کٹ کٹ کے شاپرج پا رہی ہے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کہ میں بڑا پریشان ہوئے ماہی یہ مرداروں کی کرے گی کہہ دے میں دوڑ کے قریب کیا پر ماہی نے جلدی جلدی شاپل پیڑے اور دوڑ گئی میں بھی پچھے پچھے ماہی اپنے کار داخل ہون لگی تو میں پچھو با دیتی اما ایک میٹر رکنا ماہی رکی پردہ انہیں کتوں ہویا سی عزت دار گرانے دی ماہی سی کہنے لگی جی بیٹا کی گا لے میں کہا اما تنہوں پتہ نہیں تو مردار لے کے جا رہی ہے اے حرام ہے کی کرنا ہے نو جا کے وہ کہنے لگی بیٹا میں پتہ میں سیزادی ہوں شریعتہ میں پتہ ہے تو اپنا کام کر میں کہا اما تو پریشان بھی لگ رہی ہے اور اے اتنے کام تو کر رہی ہے حرام ہے انہیں کہ تو قرآن نہیں پڑھیا میں کہے پڑھے یا کہنے لگی قرآن دے اندر ہے کہ اپنی جان بچان واسطے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی کہنے بس ماہی نے اتنی جملہ کیا اور اندر داخل ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ ماہی مجبور ہے میں دروازے تھی فیض دستگ دیتی اما ایک منٹ گالتہ سنو آخر کیڑی مجبوری ہے جیدی وجہ تو تسی حرام چیز کھا لائے کیڑی مجبوری ہے ماں نے کہا کہ بیٹا گال لے ہے میرا شہردہ انتقال ہو گیا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے اور یتیم نے کئی دن ہوگی نے ساڑے گھر کوئی چیز پکی نہیں ہے ہمسایاں نے پہلے مدد کتی سی انہوں نے بھی چھڑ دیتی ہے رشتہ دارہ نے بھی مو موڑ لے آئے آج کئی دن تو ساڑے گھر کوئی چیز نہیں پکی کیا مجبوری تو جان بچان واسطے سے مردار بھی نہیں کھا سکتے کہا دے میرا دل تڑپ گیا ایک واری انجھ لگتا سی کہ سینہ باہر آ رہا ہے میں دور کی گیا اپنے کافلے والے آقا جتنا میرے کو سابس سامان سی سارا اٹھایا اپنے پیسے بھی اٹھایا سارے معاملاتیں اگلہ ایدہ کتے کہ کافلے والے نے کیا کہ میں نہیں مدینہ جانا تسی جاؤ جاؤ حاج گھر کیا مدینہ چلے جاؤ میں نہیں جانا انہوں نے کہ عبداللہ صاحب کی کرلے تسی کیوں نہیں جانا کہنا کہ میں نہیں جانا بس تسی چلے جاؤ کہتے سارا سابس سامان اٹھایا اور اٹھا کے میں اس مائید دروازے پہنچے اور سارا ساتھ و سمان مائید حوالے کر دیتے ہیں انہیں خوش ہو کہ مال سارا لیا اور دعا دیتی میں واپس اپنے دوستان کو لائے آکے بہے گیا میں کہا اب تسی چلے جاؤ میں نہیں جانا لہذا میرے واسطے جا کے دعا کر چھڑے آجی میں تو ہڑا استقبال کرنا واسطے اتھے بیٹھا جدو تک تسی واپس نہیں آوگے میں بھی گھر نہیں جاوانگا میں تھے استقبال کرنا کہنے لگے سے سارے کافلے والے چلے گئے حاجی کتہ مدینہ دی حاضری کتی واپس آئے جدو واپس آئے بغداد یہ گلیاں ویچے عبداللہ بیر مبارک ہار لائے کے کھڑا سی ساڑے استقبال واسطے ہیں تھی عبداللہ صاحب فرماندے نے کہ جدو میں انہوں نے گلہ مجھے ہار پاؤنڈ لگانا انہوں نے اپنے ہار کڑ کے میرے گلچ پاؤنے شروع گھر دیتے اور کہنے لگے عبداللہ تینو مبارک ہوئے تینو مبارک ہوئے تو عجیب اندہ ساڑے لائے سے جانا تے نہ جاندہ پر جھوٹ نہ مولدہ میں کیا بھی گل کیے کہنے لگے ستنو ویچے تو توابی کر رہے ہیں سی تو صفحہ مرواتے بھی سی تو مصطلفے بھی تینو ویچے حتیٰ کہ مدینہ دے روزہ رسول لگے بھی تینو سی ویچے سارے ارکان تو پورے کیتے پھر جھوٹ گیا بولیاں کہندہ میں واپس آ گیا رات میں ستاک لگی اکھ مدینہ والے نہ لگ گئی حضور تشریف علیہ کے فرمایا عبداللہ تو میری بیٹی دا خیال کیتا ہے تیری شکل دے رب نے فرشتہ پیدا کر چھڑے آئے ہر سال حاجوں کرے گا سواب تیرے خاتے لکھیا جائے گا آبابی زیوکار گلگرہ دا مقصد ہے مدینہ دی محبت بھی پیدا کرو آل رسول نے بھی محبت بھی پیدا کرو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ رب العزت دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے باخر دعوانا الحمدلہ